اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو اے ایف اینس کے اندر اپنے ہی موبائل فون سے کیسے اپلائے کرنا ہے مکمل پروسیدر بتاؤں گا سارا کچھ طریقہ بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری ایف اینس سے ریلیٹیڈ ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کے اندر اگر آپ سیکنڈیر کے سٹوڈنٹ ہیں گرلز اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں ایف 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 میڈیکل کی جنہوں نے ابھی سیکنڈیر کے اقزام دی ہیں تو اب طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہاں پر کروم پہ آنا ہے اور سرچ کرنا ہے www.joinparkarmy.gov.com سرچ کرنے کے بعد اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ اپن ہو جائے گا اب تھوڑا سا آپ نے ایک سے یعنی کچھ سیکنڈز آپ نے رکنا ہے یہاں پر اب یہاں پر آپ کے پاس ڈیفرنٹ وہ ایڈورٹائزمنٹ شو ہوں گی اس ویب سائٹ پر یہ پاکستان آرمی کے افیشل ویب سائٹ ہے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر آپ لوگ اس کے اندر اپلائے کر رہے ہیں اور آپ پر آن لائن پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر تو سکرین پر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کر سکتے ہیں اپلائے تو وہاں سے آپ کو مکمل پریپریشن کروائی جائے گی تو یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی اب اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پر یہ والا یہ جوائن پاکستان آرمی اس بی ایسی نرسنگ اب اس کے ڈیٹ فون لوگوں نے دی ہوئی ہے بیس جون سے لے کر انیس جولائی تک آپ لوگ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں لاز ڈیٹ اب آپ نے اس پر ایک مطبق کلک کرنا ہے آپ کے پاس یہ ہو جائیں گی ڈیٹیلز اب ڈیٹیلز تو میں آپ کو پچھلی اپنی ساری ویڈیوز میں بتائی ہوئی ہیں سکسٹی پرسینٹ ایف ایسی میں مارکس ہونے چاہیے اور ایف ایسی کندر فیفٹی پرسینٹ ہونے چاہیے آپ لوگوں کے اور ہائٹ آپ لوگوں کی فائی فیٹ ہونے چاہیے اور آپ کے گلاسز لگے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ڈیسکرپشن میں آپ لوگوں کو نمبر مل دیا گا آن لائن پریپیشن اگر آپ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ انیشیل ٹیسٹ کو پاس کریں گے تبھی آپ لوگوں کا نیکسٹ پروسیس ہوگا اگر آپ ایک ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں تو نیکسٹ آپ کے پاس شو ہوگا اب اس کے لئے آپ اپنے موبائل فون سے یہ اوپن کریں گے تو آپ لوگوں نے یہ ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس یہ فرم شو ہو جائے گا اب سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں سے اپنی ڈیٹیل جب بھی آپ اس میں اپلائی کریں تو اپنی جو میٹرک ریزلٹ ایف ایسی کا ریزلٹ ٹھیک ہے یہ اور فادر سین ایسی یہ ساری چیز آپ لوگوں نے لینی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر سب سے پہلے آپ اوپن کریں گے تو اس پر کرنا ہے کلک اب یہاں سے فون فیل کرنا ہے ہمیں تو اب اگر آپ ٹرین نرس ہے آپ لوگوں نے ڈیپلومہ کیا ہوا ہے چار سالہ ٹھیک ہے یہ میٹ فرائی کیا ہوا ہے بی ایس نرسنگ کا تو آپ نیچے والا کریں گے ٹرین نرس کے لیے کریں گے لیٹنین فی میل لیکن اگر آپ ایف ایسی بیس پر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایف ایسی ایف ایس بی ایسی نرسنگ فی میل اب دوسری چیز ٹیسٹنگ سینٹر اب ٹیسٹنگ سینٹر آپ کا جو علاقہ ہوگا آپ جیس صوبے سے ہیں اور آپ کا جو قریب ترین ہیں آپ لوگوں نے وہاں پر اپلائے کرنا ہے اگ کراچی کوئٹا گلگت مزفر آباد فیصل آباد خوزدار دیرہ اسماعیل خان اور یہ سارے یہ یہاں پر جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ والے ان سب میں سے آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں راولپنڈی پشاور لاہور ملتان حیدرباد کراچی کوئٹا گلگت میں یہاں پر لاہور کو سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے ٹیسٹ سینٹر کے لیے کہ آپ ٹیسٹ کے سینٹر کے لیے کون سے سیلیکٹ کریں گے اب اس کے بعد سیکنڈ آپ نے اپنا یہاں پر نیم لکھنا ہے � ٹ٠ ہے یہاں پہ جو بھی آپ کا نیم ہو یہاں پر میں فرض کرے کچھ بھی لکھ دیتا ہوں ٹیک ہے یہاں پر میں نے یہ لکھ دیا یہ میں نے فرض کرے ہیں یہاں پر لکھ دیا یہ اس کے بعد یہاں پر نام لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے ٹھیکے یہ دیکھو اس کے بعد ویریری فیار اکنڈیٹس نائی ك訂 Pride تیکن کرنا ہے شناکتی جو ثموبہ کرٹی ایکumentsہ کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سارا یہاں پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے تم پلیٹ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ بے فرم نمبر اگر آپ کا سین ایسی نہیں ہے تو بے فرم نمبر آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ تو سب کا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے والد کا نام لکھنا ہے یہاں پر اس کے بعد والد کا نام لکھنے کے بعد میں لکھ دیتا ہوں کوئی نام ٹھیک ہے اب یہاں پر نیکس آپ نے اپنے والد کا جس کا یہاں پر نام لکھا ہے آپ نے یہاں پر سین ایسی لکھنا ہے جو بھی شناختہ کارڈ کا نمبر ہے تیسرا آپ نے فادرز پروفیشن بتانا ہے کہ فادر کیا کرتے ہیں یعنی کون سے جگہ پر جوب کرتے ہیں تو اگر آپ کے آرمی سے ریلیٹڈ ہیں تو آرمی میں یہاں سے آپ سیلیکٹ کرنا گویٹ جوب ہے تو آپ گوڑ اگر پرائیویٹ جوب ہے فیکٹری وغیرہ میں ہیں تو یہ کر لیں اگر بزنس میں نے کوئی شوپ وغیرہ ہے تو یہ آپ بزنس میں پر کلک کر دیں گے فلال میں اس پر کرتا ہوں گویٹ جوب پر اس کے بعد آپ نے فادر پروفیشن اگر آپ لوگوں کا یعنی فادر کوئی بھی ہے جس فیلڈ میں کام کرتا ہے تو وہ سیلیکٹ کر دیں فرض کر لیں ٹیچر ہیں تو ٹیچر یہاں پر سیلیکٹ کر لیں گے فادرز رینک اب یہ بتانا ہے کہ کون سا سکیل پر کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہے کہ اگر آپ کے فادر آرمی میں ہیں تو آپ نے یہ سیلیکٹ کرنا ہے ادھر وائز ان میں سے جنرل آپ لوگوں نے یہاں پر کر لینا ٹھیک ہے نہیں یہاں پر آپ لوگوں نے کوئی سیلیکٹ نہیں کرنا یہ صرف وہ ہیں جن کے فادر یہاں پر آرمی میں ہیں انہوں نے یہ فادرز رینک کرنا ہے ٹھیک ہے اگر فادر آرمی میں نہیں ہے تو آپ لوگوں نے نہیں کرنا اگر آپ کے والد آرمی میں ہے تو جو رینک ہے آپ کے فادر کا وہ سیلیکٹ کرنا ہے یہ بھی ان کے لیے آپ نے یہ بھی سکیپ کر دینا اگر آپ کے فادر آرمی میں نہیں ہے اگر آرمی میں ہے تو یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ بھی کچھ بھی نہیں سلیکٹ کرنا رجمنٹ بھی نہیں کرنے آپ نے فادرز پیرنٹ یونیٹ بھی نہیں کرنا فادرس ٹیٹس اب یہ فادرس ٹیٹس آپ لوگوں نے کرنا ہے اگر آپ کے والدارمی میں نہیں ہے تو آپ نے وہ دو سے تین چیزیں سکیپ کرنی ہے اگر آپ کے زندہ ہیں والد تو آلائیو پر کرنا ہے فادرز انکم بتانے ہیں کہ کتنی انکم آتی ہے یعنی جتنی بھی ہے یہاں پر جتنے بھی آپ کے گھر کے اندر آپ کے ابو کی آہ وہ انکم ہے وہ لگا لکھ دیں اس طرح سے سلیکٹ کریں اس کے بعد مدر کا نعم لکھیں یہاں پر ٹھیک ہے کچھ بھی لکھ دیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کی مدر کا نعم ہے وہ لکھیں اس کے بعد سین ایسے لکھیں مدر کا جو بھی ہوگا ٹھیک ہے 35 102 جو بھی بنے گا ٹھیک ہے ٹوٹل پورا یہاں پر لکھنے کے بعد مدر پروفیشن کے کیا آپ کی جو مدر ہیں وہ کیا کام کرتی ہیں کس جگہ پر کام کرتی ہیں اگر آرمی کے اندر ہے تو ان میں سے کوئی سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آرمی کے اندر نہیں ہے تو پہلے پر کلک رہنے دیں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر کرنا ہے مدر پروفیشن مدرز رینک یہ جو جن کے مدر آرمی میں ہے اگر یہاں پر ایک چیز اگر مدر پروفیشن اگر یہاں پر آپ کی پروفیشن ہے مدر کا کوئی کوئی اگر ہاؤس وائف ہیں تو ہاؤس وائف لکھنے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر نہیں ہیں کوئی مطلب اگر کوئی اسی فیلڈ کے اندر ہیں تو وہاں پر وہ لکھ سکتے ہیں تو مدرز رینک یہ صرف آرمی کے لیے ہیں یہاں پر یہ سکپ کر دینا ہے مدرز آرمی نمبر مدرز ریجمنٹ کوس مدرز پیرنٹ یونٹ مدرز سٹیٹس مدرز سٹیٹس پر آپ نے کرنا ہے اگر زند انتقال کر گئی ہیں تو یہاں پر لکھنا ہے نیچے والا اگر زندہ ہیں تو یہ اس کے بعد مدرز انکم اگر ہاؤس وائف ہیں تو نن کر سکپر دی اگر کوئی اسی سفیلڈ میں کام کرتے ہیں تو ان میں سلیکٹ کر سکتے ہیں فادرز ایڈوکیشن فود کی کیا ریجیشن ہے یا جیتنے جو بھی آپ کی فادر کے شیئرین ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیں اس کے بعد مدر ایڈوکیشن کیا آپ کی مدرز جو ریجیشن ہے وہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی ہو ٹک ہے جو بھی ہو ٹک ہے جو بھی ہو آپ یہ کہ نہیں ہے تو کو یہ ایڈوکیشن نہیں ہے آپ لوگوں نے اس پر klick رہنے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے siblings وہ کتنے آپ بہن بھائی ہیں جتنے بہن بھائی ہیں وہ آپ لوگ یہاں پر select کر سکتے ہیں اس کے بعد family income جو آپ کے والد بھی income ہیں total وہاں پر یہ select کر دیں ٹھیک ہے جو بھی ہوگی آپ لوگوں کی اب domicile جس جس علاقے کا آپ کا domicile ہوگا وہ آپ لوگوں نے یہاں سے select کرنا ہے ٹھیک ہے جس علاقے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں وہ آپ لوگوں نے یہاں پر select کرنا ہے اپنے domicile پر دیکھ لی جئے گا جو جو آپ لوگوں کا ہو وہ آپ لوگوں نے یہاں پر select کر لیے جس جگہ پر ہو وہ یہاں loose OM option چورے ہیں ٹھیک ہے estéش کاتھ آپ کے جیس کی نیوٹ کرنا ہے جو بھی ہوگا آپ لوگوں کا ٹھیک ہے یہاں سے آپ لوگ کو select اللہ کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ آپ لوگوں کا صوبہ کونی سا ہے پنجاپ سے کلک کرنے گا دوسری یہ چیز امپورٹنٹ ہے harder آپ لوگوں کیسے کرنے پوسٹل کوڑ کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے آقا کہا ہے اب جس علاقے میں آپ لوگوں پر سرچ کرنا یہاں پر آنا ہے ٹیپ اپن ہو گیا ہمارا یہاں پر آپ لوگوں پوسٹل کوڈ فرز کر لیں جس علاقے میں آپ رہتے ہیں جو آپ کا سیٹی ہے وہاں پر لکھیں لاہور جس طرح لاہور سیٹی ہے میرا پوسٹل کوڈ ٹیپ اگر لکھیں پوسٹل کوڈ یہاں پر سیچ کیا اب یہاں پر زپ کوڈ آیا ہے یہ زپ کوڈ آیا ہے ان میں سے جو لاہور کا ہوگا زپ کوڈ پوسٹل کوڈ کہتے ہیں جو بھی آرہا ہے ٹھیک ہے ان میں سے پہلے والا سلیکٹ ہے دیں اگر آپ لاہور کا آپ نے کیا یہ بتالیس ہو ٹھیک ہے یہ سلیکٹ کر دیں اگر لاہور کا ہے تو یہ والا آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے بتالیس ہزار بتالیس اور ٹپل زیرو ٹھیک ہے یہاں پر یہ آپ لوگوں نے یہاں سے سلیکٹ ہیں اب ہم اپنے اسی پر چلتے اپنی آرمی کے جو ہم کر رہے تھے اب یہاں پر ہم نے جو پوسٹر کوٹ دیکھا تھا تو اس کے بعد تحصیل ہ обязательно لوگوں میں میں یہاں سے سینکٹ کرتے ہیں دو آپ نے اپنے حکمائی پر لکھنا ہے کھار میں بالابر ہوجودوں سے دوسرا یہ آپ لوگوں نے جس ڈیفرام پر لکھنا ہے اور ایوہ پر لکھنا لکھنا ہے جا رہ تنگوڑ میں بڑھا ہے آپ کو آپ نے کو بھی ضرور کر سکے یقوی ات transformative رکھنا ہے کہ اس کے لئے حساب ہے ان باگ کے لئے ہے اس کے بعد ریلیجن مسلم سیلیکٹ اس کے بعد اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ سیلیکٹ کرنا ہے سنی ہے آپ لوگ سنی ٹھیک ہے اس کے بعد مسلم یہ آپ لوگ نے اسے نہیں چھیڑنا اس کے بعد اپنا موبائل نمبر وہ موبائل نمبر سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ کی 24 آورز آن رہتا ہے کیونکہ جب بھی آرمی کے دیفعے سے پول وغیر آتی ہیں تو آپ لوگوں کو اسی نمبر پر دی جائیں گے ٹھیک ہے بہت ایمپورٹنٹ اگر آپ لوگوں نے یہاں پر مسٹیک کی تو آپ لوگ کو بہت نقصان ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ایمیل آپ لوگوں نے دینا جو آپ کا ہر ٹائم پر اون رہے یا آپ کا اریجنل اس کے بعد فریش ٹینڈیڈیٹ اس پر سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس پر کلک کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے یہاں اوپر آ جانا ہے اب یہاں سے آپ لوگ آپ لوگوں نے اپنے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے سارے جو ریزلٹ ہیں وہ آپ لوگوں نے کر لینے سینٹر یہاں سے یہ کلک کرنے کے بعد اس پر کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ انسٹیٹیوٹ یونیورسٹری یہاں پر آنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پر اوپر آنا ہے اور یہاں پر اب یہاں سے آپ لوگوں نے اپنا میٹرک کا وہ شروع کرنا ہے ڈیٹیلد دینی ٹکے سائنس کے ساتھ میٹرک کی اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کا ش healthcare دیر پیپر دیا اور آپ کا ریزلٹ نہیں آیا ہوا تو آپ لوگوں نے ہوپ سرٹیفکیٹ یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا رول نمبر لکھنا ہے آپ لوگوں نے اگر سیکنڈیئر کے پیپر دیئے ہیں تو جو ریزلٹ کارٹ پر رول نمبر ہے میٹرک کا کر رہے ہیں تو میٹرک کا آپ نے دینا ہے اس کے بعد پاسنگ یہ ہے کہ کس سال میں آپ نے یہاں پر پاس کیا تھا جس طرح دو ہزار انیس سے اکیس کے آپ لوگوں کا سیشن تھا وہ بھی ہو سکتا ہے یا دو ہزار بیس سے بائیس کا وہ ٹوٹل لکھنا ہے یا وہ لکھنا جس طرح دو ہزار انیس میں کی یہ تو دو ہزار آٹھارس میں کی تو وہ یہ لکھنا ہے اس کے بعد جتنے معقس آئے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے معقس لکھنا ہے ٹکے اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹوٹل معقس لکھنا ہے جس طرح آپ کے 1.100 میں سے نو سو آئے تو یہاں پر نو سو لکھنا ہے اس کا بعد ٹوٹل معقس G clicks PS یہاں پر مکس کرنی ہے اس کے بعد سکول یا انسٹیٹیوٹ آپ کا کون سہ تھا وہ پورا نام لکھ دیں جس سے بھی آپ نے کیا اس بعد کون سا بورڈ تھا جس طرح لاہور بورڈ یہاں پر سیلیکٹ کر لیے جو بھی آپ سے ریلیٹڈ بورڈ ہوگا وہ سیلیکٹ کر لینا یہاں سے میں کر دیتا ہوں اس کے بعد پنجاب بورڈ یا ہو اس کے بعد انٹرمیڈیٹ ایف ایسی کے آپ نے ریکوائرمنٹ بتانی ہے یہاں سے ایف ایسی پر میڈیکل سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ریزلٹ سٹیٹس ہوپ سرٹیفیکیٹ پر آپ کر رہے ہیں تو اگر آپ نے فسٹیر کے اگزام دے دیئے سیکنڈ یا ہوپ سرٹیفیکیٹ بیس پر آپ کر سکتے ہیں اور یہ آپ نے ہوپ سرٹیفیکیٹ کولیج سے لینا ہوگا یہاں سے فسی کا رول امبر لکھنا ہے اس کے بعد پاسنگ یا جس طرح اس مرتبہ جو سٹوڈینٹ ہے ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو لکھیں گے یہاں پر جنہوں نے ابھی سیکنڈ یر کے اگزام دی ہیں اور جو پچھلے یعنی یا میں اس نے ان کیا تھا وہ ٹو تھاؤزن ٹونٹی ون لکھیں گے اس کے بعد مارکس hearیکسی ہر چھوڑ دے را یہ پر دیار کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فسار کر دینا پھر اگزام سلپ کے لئے آپ لوگوں نے یہاں سے آپ سینڈیں ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھنے کے لئے ٹیست ہے سرر جشو ٹھونٹھ پر جنہے پر قسم دی 1983 کے لئے اپنا رول نمبر دیکھنے کیلئے کیا ہمارے ٹیسٹ ہے فار اگزام سلپ کلک ہے اور یہاں پر کلک کرنا ہے آپ لوگوں کے پاس یہ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا سین اے اپنے فادر کا اور یہاں پر یہ تصویر جو لکھا ہے کوڈ وہ لکھنا ہے آپ کی جو مکمل آپ کی رول نمبر سلپ یہاں پر شو ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو رول نمبر سلپ شو نہیں ہوتی تو ایک دن بعد دو دن بعد کریں تو آپ لوگوں کو جو سارا ڈیٹا وہ ادھر آ جائے گا تو اس طرح سے آپ لوگ وہاں پرنٹ کروا کے لے جائیں اور یہاں تک آپ کا مکمل ہو جائے